دعا کے لئے کوئی بولے نہیں جی کیفیت بھی یوں ہی ہونی چاہیے نماز کے بعد اگر مانگنی ہے تو ایک ہی حدیث میں یہ سارا کچھ لکھا ہونا چاہیے تو اس طرح کل کوئی بولے گا جناب حاج کرنے کے لئے اب ہوائی جہاز پر سفر کریں تو اسی حدیث میں ہونا چاہیے یا پوری نماز کا طریقہ کسی ایک ہی حدیث میں ہونا چاہیے ایک چیز آپ فلان حدیث سے لے رہے تو دوسری چیز فلان حدیث سے لے رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ایک حدیث میں سارا کچھ ہونا چاہیے تو پھر ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ اقل کے بھی خلاف بات ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے دعا مانگنا نماز کے بعد یہ ثابت ہے حدیث صحیحہ سے ثابت ہے قرآن پاک سے ثابت ہے اور دعا کے عدام میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھ اٹھو خالی نہیں لوٹاتا